کہانی آپ الجی ہے کہ الجائی گئی ہے یہ اقدار تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا جمہو کشمیر اسمبلی میں آج جو کچھ آپ نے دیکھا اس کی امید کم سے کم اس اسمبلی سیشن کے پہلے دن تو قطن نہیں تھی وحید پرا کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تین سو سکتر ہماری شناخت ہے ہماری آئیڈنٹیٹی ہے تین سو سکتر واپس چاہیے ریاست کی بات نیشنل کانفرنس کرتی ہے لیکن ریاست نہیں تین سو سکتر چاہیے ریاست کی بات تو پرائم منسٹر بھی کرتے ہیں ہوم منسٹر بھی کرتے ہیں لیشٹینین گورنر بھی کرتے ہیں اور آج چیف منسٹر نے بھی کی لیکن ریاست نہیں تین سو سکتر واپس چاہیے یہ وحید پرا کا کہنا تھا دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی کے امیلے کھڑے ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ حملہ نیشنل کانفرنس نے کیا عمر عبداللہ نے زیادہ دیر نہیں لگائی اسیمبلی کے اسی حال میں کہا وحید پراک کیمرے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ وقت نہیں تھا کہ آپ بہت جلدی تین سو سکتر کے حوالے سے کوئی ریزولیشن پیش کرتے وقت آنے پر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اگر آپ نے یہ کرنا تھا تو مشورہ کیا ہوتا یہ عمر عبداللہ کا کہنا ہے دنوں اور کشمیر کی عوام کو امید تو یہ کہ مقابلہ ہوگا انڈیا الائنس نیشنل کانفرنس جو ایک طرف بیٹھی ہے دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی اور باقی جماعتیں تھوڑے تھوڑے ممبرز کے ساتھ اسیمبلی میں موجود ہیں تین امیلے پی ڈی پی کے ہیں لیکن پی ڈی پی نے آج اپنے تین امیلے کی موجودگی کا احساس پورے جمہو کشمیر کو کروایا اور جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسیمبلی میں جو مقابلہ ہے وہ سرکار بنام بھارتی جنتہ پارٹی ہوگا لیکن مقابلہ سرکار بنام وحید پرا ہو گیا کیا واقعی وحید پرا نے جلدی کی کیا واقعی وحید پرا صرف اور صرف کیمرے کے سامنے آنا چاہتے تھے کیا واقعی وحید پرا صرف یہ چاہتے تھے کہ پہل میں کروں کیونکہ اس اسیمبلی سیشن میں آنریبل چیف منسٹر پہلے کہہ چکے ہیں کہ تین سو ستر کے حوالے سے ریزولیشن پاس کیا جائے گا تو تین سو ستر پر چیف منسٹر خود کہہ چکے ہیں لیکن وحید پرا نے انتظار نہیں کیا جہاں باقی تمام آنریبل ممبر کھڑے ہو کر صرف سپیکر کو مبارک بات پیش کر رہے تھے وہیں جب وحید پرا کھڑے ہوئے مبارک بات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا کہہ گئے کہ اس وقت جمعو اور کشمیر کی پوری کی پوری سیاست صرف ایک شخص کے اردگرد گھوم رہی ہے وہ ہے پی ڈی پی کے ایم ایل اے وحید احمد پرا دوسری طرف نیشنل کانفرنس نے دیر نہیں لگائی کے اندر عمر عبداللہ اور حال کے باہر نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ آپ ایک دو دن انتظار کریے تین سو ستر پر بعد اسیمبلی میں نیشنل کانفرنس کرے گی لیکن وحید احمد پرا نے جو کیا وہ مناسب نہیں وہ ٹھیک نہیں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی وحید پرا نے جلدی تو کر دی لیکن اب نیشنل کانفرنس کے لیے پریشانی یہ کہ اگلے تین دن میں نیشنل کانفرنس کیا کرتی ہے نیشنل کانفرنس سٹیٹ ہوت کی بات کرتی رہی اور نیشنل کانفرنس نے سٹیٹ ہوت کے حوالے سے بلکل واضح پالیسی سرکار بننے کے بعد اپنائی لیکن سرکار بننے سے پہلے نیشنل کانفرنس کا یہ کہنا کہ تین سو ستر کی واپسی ہماری اولین ترجی ہے سرکار بننے کے بعد عمر عبداللہ نے کہا جنہوں نے تین سو ستر چھینہ ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ واپس کریں گے اور بہت حد تک اس میں سچائی ہے کہ تین سو ستر پھارتی جنتہ پارٹی نے منصوب کیا ہے اور پھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے رہتے ہوئے جمہو کشمیر کی عوام یا جمہو کشمیر کے لیجسلیٹر یہ سمجھیں کہ تین سو ستر واپس ملے گا ایسا تو صرف خواب میں ممکن ہے اصل میں ایسا ناممکن ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے بعد کبھی کوئی سرکار آئی تب سوچا جا سکتا ہے لیکن فیلحال نہیں لیکن سڑکوں پر جو وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں کا کیا نیشنل کانفرنس نے جو بہت سے وعدے کیے ہیں ان میں سب سے اوپر یہ کہ تین سو ستر کی واپسی نیشنل کانفرنس کی اولین ترجیح ہوگی پرہ نے جو کہنا تھا جو کرنا تھا وہ کر چکے اگلے تین دن اسمبلی کے اوپر جو نگاہیں ہیں جمہو کشمیر کے لوگوں کی اور دلی کی بھی نیشنل کانفرنس کیا کرتی ہے فیلحال آج کا دن پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کی نظر ہوا وحید احمد پرہ اور نیشنل کانفرنس جنتہ پارٹی نے اعتراض ضرور جتایا لیکن جب یہ لگا کہ مقابلہ وحید پرہ کا نیشنل کانفرنس کر رہی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جو کام کرنا تھا وہ کام تو نیشنل کانفرنس کر رہی تھی تین سو ستر پر نیشنل کانفرنس کا کیا موقف ہوگا یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا دو سے تین دن انتظار کریے نیشنل کانفرنس تین سو ستر اور پینتیسے کے حوالے سے کیا کچھ اسمبلی میں کرتی ہے کیا ریزولیشن پاس ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ جمہو کشمیر کی سرکار کا دلی کی سرکار کے ساتھ رشتہ کیسے بنا رہتا ہے اس پر بھی نربر ہے کہ جمہو کشمیر کی سرکار تین سو ستر پر کیا کہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا رخ تین سو ستر پر بلکل صاف ہے سٹیٹ ہود واپس کی جا سکتی ہے لیکن تین سو ستر کسی طرح بھی جمہو اور کشمیر میں دوبارہ نافذ نہیں کیا جا سکتا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کہنا ہے